اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات اس سے قبل کے لیکچر میں ہم محمد تقی عثمانی کے سفرنامے کے ذریعے چین کی سیر سے محضوظ ہو رہے تھے مسنف نے چین کی طبعی اور جغرافیائی ساخت کے ساتھ ساتھ شہر بیجن کی لفظی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے کھینچ دی نیز ہمیں اسلامک اسوسییشن آف چائنہ اور نیو جے مسجد کے مطالق معلومات بھی دیں آج کے لیکچر میں بھی ہم چین کے بہت سے مقامات کا دلچسط بیان پڑنے والے ہیں تو آئیے شروع کریں ہم بھی اپنا سفر اگلی صبح ہم پہلے بیجن کے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے چوک گئے جو پیپلز سکوئر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ بیجن کی مرکزی سڑک پر واقعے بزات خود نہایت وسی سڑک ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی شہر کے اندرونی حصے میں اتنی چوڑی سڑک نہیں دیکھی مغرب کی جانب ایک اس سے بھی کئی گنا زائد پکا میدان ہے جس کے مغربی سرے پر وہ عمارت ہے جس میں ماؤزے تنگ کا جسم رکھا گیا ہے شمالی جانب گریٹ ہال ہے اور جنوب میں ایک میوزیم کی شاندار عمارت ہے ان عمارتوں کی درمیان جو پکی جگہ خالی پڑی ہے اس میں تین مصروف سڑکے بھی ہیں پیپلز سکوئر میں بیق وقت دس لاکھ آدمیوں کی گنجائش ہے چنانچہ اہم قومی اجتماعات اسی چوک میں ہوتے ہیں یہاں ہر وقت سیکڑوں سیاہوں کا حجوم رہتا ہے لیکن بدنظمی پیدا نہیں ہوتی اس چوک کو پیدل عبور کرنے کے لیے تو بڑا وقت درکار ہے ہم نے اسے کار ہی سے عبور کیا عبور کرنا گزرنا پار کرنا اور اس کے جنوبی سرے پر موزے تنکی عمارت کے قریب اترے یہاں اندر جانے والوں کی ایک طویل کتار حد نظر تک بل کھاتی نظر آئی ہم عمارت کے اندر داخل ہوئے اس کے ایک ہال میں موزے تنکی لاش کو مسالوں کے ذریعے محفوظ کر کے ایک شفاف شفاف وہ چیز جس کے آر پار نظر آئے ٹرانسپیرنٹ ایک شفاف شوکیس میں رکھا گیا ہے اس کے جسم کا بیشتر حصہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے البتہ سینہ گلہ اور چہرہ کھلا ہے اور شوکیس سے صاف نظر آتا ہے لوگ اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں کہ ایک شخص کی لاش سن انیس سو چھتر سے اب تک ممی کی شکل میں صحیح سالم نظر آتی ہے یہ ہے بھی ایک عجوبہ لیکن اس عجوبے کے لیے لاکھوں روپے کی رقم خرچ کرنے والوں کو یہ کون بتائے کہ ماؤزت تنگ اس گوشت پوست کا نام نہیں تھا گوشت پوست مرکب لگز دونوں فارسی کے الفاظ ہیں اور پوست کا مطلب ہوتا ہے چھلکا، خال، چمڑا، سکن گوشت آپ جانتی ہیں بلکہ جس شخص کا نام ماؤزت تنگ تھا قیمتی مسالے اس کے گوشت پوست کو تو محفوظ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی روح کی حفاظت کے لیے آج تک کوئی سائنس ایسا مسالہ دریافت نہیں کر سکی جس کے پرواز کرنے کے بعد چلتا پھرتا انسان بے جان پتھر بن کر رہ جاتا ہے اگلی صبح متنف اور ان کے ساتھی دنیا کے سب سے بڑے چوک گئے غور کیجیے دنیا کا سب سے بڑا چوک یعنی چورہہ ہے جس کا نام تھان آن من ہے یہ پیپلز سکوئر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ بیجنگ ہی کی مرکزی سڑک جس کا نام ہے چانگ این سٹریٹ اسی سٹریٹ پر واقع ہے اور متنف کے کہنے کے مطابق چانگ این سٹریٹ جیسی کشادہ سڑک کسی شہر کے اندرونی حصے میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھی اس سڑک کی مغرب کی جانب اس سڑک کی مغرب کی جانب ہی اس سڑک سے بھی کئی گنا زیادہ یعنی بہت بڑا بہت وسیع ایک پککہ میدان ہے اور اس میدان کے مغربی سرے پر ایک کمارت ہے جس میں مہزے تنگ کا جسم اس کی لاش رکھی ہوئی ہے شیمالی جانب گریٹ ہال اور جنوب میں ایک میوزیم کی شاندار عمارت ہے ان تمام عمارتوں کے درمیان جو پکی جگہ خالی ہے جس میں سے تین مصروف سڑکے بھی گزرتی ہیں مطلب یہاں ہمیشہ گاڑیوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے اس پکی جگہ اس پک کے میدان کو پیپلز سکوئر کہتے ہیں پیپلز سکوئر کی کشادگی اس کی وسط اتنی ہے کہ ایک وقت میں اس جگہ میں دس لاکھ آدمی سما سکتے ہیں یعنی ہمارے شہر کی پوری آبادی ایک ساتھ اس چوراہے میں سما سکتی ہے اتنے لوگ سما سکتے ہیں چونکہ دس لاکھ پراد ایک ساتھ اس چوک میں ایک وقت میں آسکتے ہیں اس وجہ سے چین کے اہم قومی اجتماعات اسی چوک میں منقف کیے جاتے ہیں سیکڑوں سیاہ یہاں کی سیاحت کے لیے آتے ہیں سیاہ بھی موجود ہوتے ہیں کوئی دیما کوئی میٹنگ بھی ہو رہی ہے پھر بھی کسی طرح کی بد انتظامی نہیں ہونے پاتی اتنا وسیر کشادہ اور طویل چوک ظاہر ہے پیدل چلتے تو بہت وقت درکار ہوتا اس لیے مصنف اور ان کے ساتھیوں نے اسے کار ہی سے پار کیا اور اس عمارت کی طرف رکھے جہاں ماؤزے تنگ کی لاش رکھی ہوئی ہے اس میوزیم کی طرف گئے اس عمارت کے اندر جانے والوں کی ایک بہت لمبی کتار تھی مصنف اور ان کے ساتھی عمارت میں داخل ہوئے اس عمارت کے ایک ہال میں ماؤزے تنگ کی خنوت شدہ لاش کو جسے ہم ممی کہتے ہیں ایک شفاپ شوکیس میں رکھا گیا ہے سینے گلے اور چہرے کو چھوڑ کر اس کا پورا جسم چادر سے ڈھکا ہوا ہے لوگ اس لاش کو جسے مصنف نے عجوبہ کہا ہے دیکھنے کے لیے آتے ہیں عجوبہ شاید اس وجہ سے ہے کہ سن 1976 سے اب تک یہ لاش صحیح و صالم نظر آتی ہے چونکہ ممی کی ہوئی ہے اور چین کی حکومت اس کی حفاظت کے لیے اس لاش کی حفاظت کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے مزنک کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے کسی لاش کو تو محفوظ رکھا جا سکتا ہے مگر اس کی روح کو نہیں آج تک سائنس کوئی ایسی دوا کوئی ایسا مسالہ یا کوئی ایسا علاج دریافت نہیں کر پائی ہے جو روح کی حفاظت کر سکے اور روح کو پرواز کرنے سے روک لے اور روح کے بغیر انسان بے جان پتھر کی طرح ہوتا ہے مسنک کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بے شمار ترقیوں کے باوجود ہم اللہ کی قدرت کے آگے بے بس اور بے اختیار ہو جاتے ہیں اور لاکھ تدبیریں کر لے روح کو پرواز کرنے سے نہیں روک سکتے موت سے فرار نہیں پاسکتے چاہے وہ دنیا کی کتنی ہی عظیم شان شخصیات کتنے ہی عظیم رہنماں کتنے ہی بڑے مفقر کیوں نہ ہو آگے شام تین بجے مزبانوں نے شہر ممنوع کی سہر کا پروگرام رکھا تھا جو بیجنگ شہر کے تاریخی اجائب میں سے ہے یہ دراصل عظیم شان شاہی محلات پر مشتمل چین کے منگ خاندان کے بادشاہوں کا بنایا ہوا ایک وسی واریس قلعہ ہے وسی واریس لمبا چھوڑا کشادا اس کے تمام چھوٹے بڑے کمروں کی مجموعی تعداد نو ہزار نو سو نینانوے ہے اسے شہر ممنوع اس لیے کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے زمانے میں یہاں عام آدمی کا داخلہ ممنوع تھا قلعہ کے گرد ایک زبردست فصیل ہے فصیل قلعہ کی دیوار سٹی وال اور اس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد یکے بعد دیگری ایک کے بعد ایک سولہ آلوشان محلات ہیں ہر محل کے مرکزی حصے میں زمین سے تقریباً دو منزل کے برابر کرسی دے کر کرسی دے کر کی معنی تیچھے دیو ہوئی ہے آپ کے معنی و اشارات میں عمارت کو چبوترے پر تعمیر کرنا کرسی دے کر ایک پر شکو دھیان دیجئے میں نے شکوہ نہیں پڑا شکوہ معنی ہو جاتی ہے شکایت اور شکوہ فارسی لفظ ہے معنی ہے شان شوقت پور کا سابقہ لگا ہے پور یعنی بھرا ہوا شان سے بھرا ہوا ایک پور شکوہ اور خوبصورت ہال سنوبر کی لکڑی سے بنا ہوا ہے اس کے سامنے سڑھیوں اور پواروں کے بعد وسی واری سہن ہیں اور دائیں بائیں جانے کمروں کی ایک طویل کتار سمجھ لیتے ہیں یہ بھی پہلے اسی شام تین بجے مزبانوں نے بیجنگ شہر کے ایک اگور تاریخی عجوبے کی سیر کا پروگرام رکھا تھا اور اس تاریخی عجوبے کا نام شہر ممنوعہ ہے فاربیڈن سٹی یہ شہر مینگ خاندان کے بادشاہوں کے ذریعے بنوایا ہوا ہے ایک وسی واریس قلعہ ہے جس میں کئی عظیم و شان محل ہیں اس قلعے میں موجود تمام چھوٹے بڑے کمروں کی تداد نو ہزار نو سو نینیانوے ہے یعنی دس ہزار میں صرف ایک کمرہ کم ہے اسے شہر ممنوعہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان بادشاہوں کے دور میں کوئی عام شخص اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا قلعے کے اطراف پسیل ہے اور اس کے مین گیٹس سے داخل ہونے کے بعد ایک کے بعد ایک سولہ عالی شان محل دکھائی دیتے ہیں ہر محل کے بیچ کے حصے میں زمین سے اتنی اونچائی پر جتنی دو فلورز دو منزلوں کی اونچائی ہوتی ہے تو زمین سے اتنی اونچائی پر کرسی دے کر یعنی ایک چبوترہ بنا کر اس پر ایک عالی شان اور خوبصورت ہال ہے اور یہ ہال سنوبر کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا ہے اور اس ہال کے سامنے سیڑھیاں پھر فووارے اور پھر ایک لمبا چوڑا سہن ہے اور اس ہال کے دائیں بائیں جانب کئی کمرے کمروں کی استویل کتار ہے آگے چھے نوویمبر کو دیکھنے رکن کی جمعہ ہیں لیکن اردو بڑی روانی سے بولتے ہیں اور اردو کے تھیٹ محاوروں تھیٹ ہندی لفظ ہے مانی ہے خالص اصلی روزمرہ کی بولی یا زبان اور اسالیب جمع ہے اسلوب کی اسلوب یعنی تحریر کا لکھنے کا طریقہ اور اردو کے تھیٹ محاوروں اور عدبی اسالیب سے بھی حیرت ناخت تک آگا ہیں اس پورے سفر میں ہماری ترجمانی اور رہنمائی کے لئے ہر وقت ساتھ رہے انہوں نے سفر کے ہر مرحلے میں ہمیں آرام پہنچانے اور ہمارے ضروریات پوری کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی دیوار چین کا جو حصہ عموماً سیاحت کے لئے ساٹھ کلومیتر کے فاصلے پر ہے بیجنگ کے مضافات مضاف کی جمع اور مضاف یعنی مطالق جڑا ہوا گرد نوا بیجنگ کے مضافات یعنی بیجنگ کے اسفات کے علاقوں سے باہر نکلنے کے بعد یہ راستہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گزرتا ہے دیوار چین کو چین زبان میں چین چین کہا جاتا ہے یہ دنیا کی قدیم ترین اور طبیل ترین فصیل ہے اس کی تامیر کا آغاز اہد قبل مسیح میں ہوا تھا اس وقت چین میں مختلف بادشاہ وں درمیان جنگ پیکار کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا چنانچہ ریاست کے سربراہوں نے اپنے اپنے علاقے کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لئے فصیلیں بنانی شروع کی یہ فصیل کسی ایک شہر کے گرد نہیں بلکہ پوری ریاست کے گرد یا اس حصے میں ہوتی تھی جس طرف سے دشمن کے حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا اس طرح چین کے مختلف حصوں میں کئی فصیلیں قائم ہو گئیں دو سو چھ آلیس قبل مسیح میں چن شے ہوانگتی نے ان تمام ریاستوں کا ایک اتحاد قائم کیا اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ہو گیا تھا اس لئے سن دو سو اٹھائیس قبل مسیح میں اس نے ان متفرق متفرق الگ الگ دور دور فصیلوں کو باہم ملا کر باہم یعنی آپس میں باہم ملا کر ایک طویل فصیل تعمیر کی جس کی تکمیل میں سال ہا سال لگے مکمل ہونے کے بعد 69 کلومیٹر لمبی فصیل بن گئی اگلے دن کی بات کر رہے ہیں مسننک اگلے دن یعنی 6 نویمبر کو دنیا کے اس تاریخی عجوبے کی سیر کا پروگرام بنایا گیا تھا جسے ہم دیوار چین کے نام سے جانتے ہیں اس تاریخی عجوبے کو دیکھنے کا مسننک کو بھی بڑا صبح آٹھ بجے ہی تمام لوگ تین کاروں میں دیوار چین کی سیر کے لیے روانہ ہوئے مسننف اور ان کے ہموطن ساتھیوں یعنی ارکان وقت کے ساتھ ساتھ چائنا اسلامی ایسوسییشن کے نائب سکریٹری جنرل شیخ سلیمان اور اسی انجمن کے کچھ اور بھی لوگ اس سفر میں شامیل تھے بیجنگ یونیورسٹی کے اردو کے اردو مستر خوبن جو درست چینی تھے لیکن اردو بڑی روانی سے گلتے تھے یہاں تک کہ اردو کے ٹھےٹ محاوروں اور عدبی اسالیب سے بھی وہ بہت زیادہ آگہی رکھتے تھے وہ انہوں نے سفر کے ہر مرحلے کو کس نے مستر خوبن نے تو انہوں نے سفر کے ہر مرحلے کو اپنی تمام تر کوششوں سے آستان بنانے کی پوری کوشش کی بلاخر تمام لوگ دیوار چین کے اس حصے میں پہنچے جہاں کی سیاحت کی جاتی ہے اور اس حصے کا نام درہ نان کو ہے اور یہ حصہ دیوار چین کا یہ سیکشن دار الحکومت بیجنگ سے 50-60 کلومیتر کی دوری پر واقع ہے بیجنگ اور اس کے اطراف کے علاقوں سے نکلنے کے بعد درہ نان کو پہنچنے تک کا راستہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے ہو کر گزرتا ہے مسننف دیوار چین کی مختصر معلومات دیتے ہیں کہ چینی زبان میں اس دیوار کا نام چین چین ہے یہ دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے طویل دیوار یا فصیل ہے جس کی تعمیر کا غص حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کے عہد میں اس سے بھی پہلے چین کے مختلف بادشاہوں کی مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں اس لیے انہوں نے اپنے علاقوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فصیلیں بنانی شروع کی اور یہ فصیل پوری ریاست یا اس خاص خطے میں تعمیر کی جاتی جہاں سے دشمن کے حملہ کیے جانے کا زیادہ خدشہ ہوتا اس طرح چین کے مختلف حصوں میں کئی فصیلیں تعمیر ہو گئیں پھر سن 246 قبل مسیح یعنی 246 بی سی میں چین سوری پھر 246 قبل مسیح میں چن شے حوان تھی یہ متحدہ چین کا پہلا بادشا تھا اس کا نام چن شے حوان تھی تو اس نے چین کی تمام ریاستوں میں اتحاد قائم کیا اور پورے ملک کو ایک کر دیا ریاستوں کی بجائے چین ایک ملک ہو گیا اب جب تمام ریاستوں میں اتحاد ہو گیا تو ان الگ الگ فصیلوں کو آپس میں جوڑنے کا کام شروع ہوا اور اس کام میں سالوں لگ گئے اور کام کی تخمیل کے بعد یہ چھے ہزار دوستوں انسٹھ کلومیتر کی دنیا کی طويل ترین دنیا کے اجائبات میں سے ایک فصیل یا دیوار بن گئی آگے تھے اس دور کے بادشاہوں کو یہ خفت تھا خفت یعنی پاگل پن اس دور کے بادشاہوں کو یہ خفت تھا کہ بعد میں یہ انسانیت تو سریقہ تو ختم ہوا لیکن بادشاہ کے ساتھ دھیروں سونا چاندی جواہر کپڑے کھانے پینے کی اشیاں اور بہت سی دوسری چیزیں مقبرے میں رکھ دی جاتی تھیں ایک تابوت بادشاہ کا ہوتا تو دسیوں تابوت ان اشیاں کے ہوتے اس کے علاوہ مقبرے میں آلہ درجے کا فرنیچر اور برطن بھی رکھے جاتے تھے گویا بادشاہ کی حکومت اب زیر زمین چلی جئی دیوار چن سے واپس ہوئے اور اسی روز کی بات ہے جس دن دیوار چن سے واپس ہوئے تھے اسی روز تمام لوگ ایک اور تاریخ جگہ پر گئے جو منگ مقبرے کہلاتا ہے منگ ٹوم کہلاتا ہے اس علاقے میں منگ خاندان یہ وہی خاندان ہے جس نے نیوج مسجد کی نئے سیرے سے تعمیر و توسی کروائی تھی تو اس علاقے میں منگ خاندان کے بارہ بادشاہوں کے مقبرے ہیں اور یہ تمام مقبرے زندگی میں ہی تعمیر کروائی تھے دراصل ان کو یہ خبت تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی بادشاہ ہی رہیں اور ان کے تمام مال و دولت حتیٰ کے نوکر چاکر بھی ان کے ساتھ مقبرے میں جائیں اور ان کے اس خبت اس پاگل پن کے نتیجے میں بارت شاہی خاندانوں میں ان کے ساتھ ان کے نوکر چاکروں کو بھی مقبرے میں دفن کرنے کا رواج قائم ہوا لیکن بعد میں یہ سلسلہ ختم کیا گیا لیکن دیگر اشیاء جیسے سونا چاندی کپڑے کھانے پینے کی اشیاء رکھنے کا رواج قائم رہا بادشاہ کا تو صرف ایک تابوت ہوتا مگر اس کے سامان کئی تابوت میں ہوتے ان سامانوں کے علاوہ مقبرے میں امدہ فرنیچر اور برطن بھی رکھ دیے جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے بادشاہ کی بادشاہت اس کے مرنے کے بعد بھی اس سمین کے نیچے جاری وہ ساری ہے آگے ہم سات مومبر کو نکلے تو آسمان پر عبر تھا اور ہلکی ہلکی بارش اور تیز ہواوں کے سبب درجہ حرارت نقطے انجھے مات کے قریب پہنچا ہوا تھا ائرپورٹ پہنچے تو موسم کی خرابی کی وینا پر تمام پرواز موطل تھیں اس لئے تقریبا دو گھنٹے ہمیں لاؤنج میں انتظار کرنا پڑا پھر ساڑھے چار بجے ہم چائنہ ائر لائنز کے ٹرائی دن تیارے میں سوار ہوئے اور تقریبا پونے دو گھنٹے کی پرواز کے بعد کانسوں کے دارال حکومت لانچوں میں پہنچے جو ایک مشہور سنتی شہر ہے اور شہر آفاق ایک بار پھر حمزہ لگا لجیے شہر آفاق دریائے زرد کے دونوں طرف آباد ہے دریائے زرد چین کا ایک طویل ترین دریائے ہے اس دریائے کی وادی چین کی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہی ہے گہوارہ منی جھولا اس لیے اسے گہوارہ چین بھی کہتے ہیں اسے دریائے زرد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دنیا کے تمام دریائوں کی نسبت زیادہ گاد ہوتی ہے گاد معنی پانی کے نیچے بیٹھی ہوئی گرد یا مٹی تل چھٹ کہتے ہیں ہم جس کو اس کی وجہ سے دریائے اتنا اتھلا ہو گیا ہے اتھلا معنی ستحی اور ستحی معنی کم گہرا اس کی وجہ سے دریائے اتنا اتھلا ہو گیا ہے کہ کناروں پر اونچے اونچے پشتے تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ ستح زمین سے بلند دریائے بن گیا ہے دریائے زرد میں اکثر و بیشتر سیلاب آ جاتا ہے جس کی بنا پر بڑی تباہی مچتی ہے کہا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں چینی عوام کو بڑے مسائب اٹھانے پڑے بالآخر حکومت نے اس کی بالائی بالائی یعنی اوپری اور وسطی وسط یعنی درمیان درمیان اس کی بالائی اور وسطی وادیوں میں زخیرہ آب کے بڑے بڑے منصوب تعمیر کیے اور زیری زیری مطلب نچلا زیری مادیوں میں پشتوں کو مستحکم کیا نتیجے میں اس دریا سے ہونے والے تباہ کاریاں بہت کم ہو گئی ہیں سمجھ لیتے ہیں پہلے سے بھی اگلا دن سات نومبر آسمان پر بادل چھائے تھے ہلکی بارش ہو رہی تھی اور تیز ہوایں بھی چل رہی تھی ان تمام کی وجہ سے درجہ حرارت قریبا 0 دگری کے قریب تھا قریب 0 ڈگری تھا ائرپورٹ پہنچنے پر پتا چلا کہ خراب موسم کی وجہ سے تمام پرواز سے موستل کر بھی گئی ہیں گرس دو خنٹے انتظار کر کے شائنا ائرلائن کی ہی ٹرائی دن پیارے میں اور تقریبا پونے دو گھنٹے کے سفر کے بعد لانچو جو کہ صوبے کانسو کی رج دھانی ہیں اور چین کا ایک سنتی شہر بھی ہے تو لانچو پہنچیں لانچو میں ہی دنیا کا سب سے مشہور دریاء جس کا نام دریاء زرد موجود ہے دریاء زرد چین کا دوسرا طویل ترین دریاء ہے اسی دریاء کی وادی میں چینی کلچر پروان چڑھا چین کی تہذیب و دقافت پلی بڑھی اس وجہ سے اس وادی کو گہوارے چین دیتے ہیں اور اس دریاء کو دریاء زرد اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے دریاء کی نسبت اس دریاء میں گاد زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دریاء کم گہرا ہو گیا اور دریاء کم گہرا ہونے کی وجہ سے اس کے گرد اونچی اونچی دیوارے بنا دی گئی جس کی وجہ سے یہ ستح زمین پر نہیں بلکہ ستح زمین سے بلند ستح زمین سے اوپر نظر آتا ہے یہ دریاء ستح زمین کے ساتھ لگا ہوا نہیں بلکہ اوپر نظر آتا ہے اس دریاء میں اقصر سہلاب آجاتا ہے اور بڑی تباہی مشکی ہے ایسا کہتے ہیں کہ دریاء نے ماضی میں چھبیس بار اپنا رخ تبدیل کیا غور کی جئے دریاء تو ایک سمت ایک رخ میں بہتا رہتا ہے وجہ سے عوام کو بہت خسارہ اٹھانا پڑا بلکہ انہوں نے تو اس دریاء کو چین کا ناسور تک کہ دیا اس دریاء سے مچنے والی تباہی اور بربادی کے پیش نظر حکومت نے اس دریاء کی وادی کے اوپری اور درمیانی حصے میں بڑے بڑے ڈیم یعنی زخیرہ آب کے منصوبے جسے ٹائم کہتے ہیں ہم اگری زین تعمیر کی اور وادی کے نچلے علاقوں میں دریاء کی دیواروں کو مستحق مضبوط کر دیا جس کی وجہ سے اب تباہ کاریوں پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے صوبہ کانسوں میں بارہ لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں اور پورے صوبے میں تقریبا بارہ سو مسجدیں ہیں یہاں کی مرکزی مسجد میں جو دریاء زرد کے کنارے واقعے ہے دینی تعلیم اور ایمہ کی تربیت کا ایک مدرسہ بھی ہے اس مسجد کے امام اور مدرسے کے سربراہ شیخ یونس یان سن ایک نوران صورت بزرگ ہیں تکلف کے ساتھ تکلف معنی تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا تکلف کے ساتھ عربی بولتے ہیں اور وضع قطع سے لے کر انداز و عداد تک میں سلف سالحین سلف ہے یہ لفظ اور ایک ہوتا ہے سلف سودھا سلف سلف پیش لگا دینے سے معنی ہو جاتی ہے سامان چیز اجباب اور سلف بزرگ سلف سالحین عربی زبان میں اس کی معنی ہے گزرے ہوئے نیک لوگ لیکن مراد صحابہ تابعین اور تبا تابعین ہے سلف سالحین جو مراد صحابہ تابعین اور تبا تابعین ہیں سلف سالحین کا نمونہ ہے صوبہ کانسو کے پورے سفر میں وہ ہمارے ساتھ رہی اسنائے سفر ان سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی سفر کے دوران اسنائے سفر صبح صویر ہم کانسو کے گوش شہر لنشا کے لیے روانہ ہوئی جس میں آباجی کی اکثریت مسلمان ہے اس لیے اسے چین کا مکہ کہا جاتا ہے یہاں مساجد کی تعداد 1715 ہے اور مسلمانوں کی آبادی 52 فیصد بتائی جاتی ہے لیکن اہقر اہقر معنی حقیر نہایت زلیل بعض لوگ ان کے ساری دکھانے کے لیے خود کو کہتے ہیں مسنف نے بھی یہاں پر خود کو اہقر کہا اور اپنی آجزی دکھائی لیکن اہقر کا اندازہ یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے یہ عداد شمار پوری طرح صحیح نہیں ہوں گے اور غالب یہاں یہاں مسلمان مسلمان کی آبادی کا تناسب 52 فیصد سے کافی زیادہ ہوگا اس لیے کہ راستے میں جتنے دیہات ہمارے سامنے آئے ہر جگہ مسلمان کی تعداد بہت نمائی محسوس ہوئی اگلا دن چین میں ہمارے قیام کا آخری دن تھا صبح کے وقت کوئی باقاعدہ مصروفیت نہیں تھی اس لیے ہم بازار چلے گئے یہ بیجنگ ہوتل کے قریب بڑا خوبصورت اور بارونک بازار تھا کئی کئی منذلہ دیپارٹمنٹل سٹور دور تک پھیلے ہوئے تھے ہر سٹور میں خریداروں کا اتنا حجوم تھا کہ کھوے سے کھوا چھل رہا تھا پہلے بھی یہ محاورہ گزر چکا کھوا یعنی ہوتا کندھا کھوے سے کھوا چھل مطلب بہت بھیڑ ہو نا ہر جگہ اشیاء کی قیمت متعین تھیں اور مول بھاو کا کوئی سوال نہ تھا زیادہ تر چینی مسنوات تھیں لیکن کچھ اشیاء جاپان ہانگ کانگ وغیرہ کی بنی ہوئی بھی بک رہی تھی دوپہر کو چائنا مسلم ایسوسی ایشن نے سنکھی آنگ کے مسلم ریسٹوران میں الویدائی زہرانہ دیا الویدائی فیرول زہرانہ دوپہر کا کھانا لنچ کو کہتے ہیں فیرول لنچ دیا تھا مزبانوں کا کہنا تھا کہ آپ سنکھی آنگ اہل من لوگ اہل سنکھی آنگ سنکھی آنگ کے لوگوں کے ریسٹوران میں ان سے ملاقات کر لیں ریسٹوران کے لوگوں نے بڑی محبت سے کھانا کھلایا ان کے کھانے ہمارے ملک کے کھانوں سے کافی مشابہ تھے ایک ہفتے بعد کھانوں میں ملکی خون بو نظر آئی یہاں سے قیام گاہ پہنچ کر فورا ہی ہم واپسی کے لئے ائرپورٹ روانہ ہو گئے ہم پڑھ رہے تھے ساتھ نومبر کا حال اس کے آگے پہلے پہرہ میں مسنک ہمیں صوبہ کانسو میں مسلمانوں کے تعلق سے بتاتے ہیں کانسو میں مسلمانوں کے متعلق بتاتے ہیں اور مسنک کے مطابق اس صوبے میں بارہ لاکھ سے زیادہ مسلمان بسے ہوئے ہیں اور یہاں تقریباً بارہ سو مساجد ہیں مساجد ہیں دریائے زرد کے کنارے مرکزی مسجد ہے جو دینی تعلیم اور اماموں کی تربیت کا ایک مدرسہ بھی ہے مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے اس مسجد کے امام جو کے مدرسے کے سربراہ ہی تھے ان کا نام یونس یانس تھا بڑا پرنو چہرہ تھا روانی سے تو نہیں ہاں تکلق کے ساتھ عربی زبان میں بات چیت کر لیتے تھے اور اپنے لباس اور طور طریقوں سے سلف سالحین کا نمونہ دکھائی دیتے تھے صوبہ کاسو کے سفر میں وہ اس وفد کے ساتھ رہے اور بہت سی معلومات فراہم کی اگلی صبح یہ وفد کاسو کے ہی ایک شہر لن شا کے لیے روانہ ہوا اس شہر میں بھی مجوریٹی اکثریت مسلمانوں کی ہی ہے اس لیے اس شہر کو چین کا مکہ کہا جاتا ہے کون سا شہر لن شا چین کا لن شا چین کا مکہ کہتے ہیں یہاں سترہ سو پندرہ مسجدیں ہیں اور ایسا کہتے ہیں کہ اس شہر کی کل آبادی کا باون فیصد حصہ مسلمان ہیں یعنی سفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ مسلمان ہیں لیکن مسننک کے قیاس کے مطابق یہ پرسنٹ زیادہ ہوگا کیونکہ راستے میں جتنے بھی دیہات وغیرہ سے وہ گزرے تھے زیادہ تر انہیں مسلمان ہی دکھائی دیئے تھے مسننک نے ہمیں پہلے بھی بتایا تھا کہ چونکہ وہاں پر مذہب کی بنیاد پر مردم شماری نہیں کی جاتی اس وجہ سے مسلمانوں کی گنتی و شمار کے جو آداد بتائے جاتے ہیں وہ درست معلوم نہیں ہوتے اگلے دن یہ وفد اپنے ملک واپس لوٹنے والا تھا اور وہ لوگ زیادہ تر پری ہی تھے اس لیے بازار چلے گئے جو ان کی قیام گا یعنی بیجن کے ہوتل کے قریب ہی تھا کئی کئی منزلہ امارت کے دیپارٹمنٹل سٹور تھے جہاں لوگوں کا بڑا حجوم بڑا رش تھا فکس ریٹ تھا بارگین نہیں کی جا سکتی تھی زیادہ تر چینی مسنوات ہی فروخت ہو رہی تھی میڈ چائنہ سامان ہی مل رہا تھا لیکن کچھ اشیاء جیپان اور ہانگ کان کی تھی بک رہی تھی دو الویدائی زہرانہ رکھا تھا دوپہر کے لنج کا انتظام کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ سنکھی آنگ نہیں جا سکتے تو کم سے کم وہاں کے لوگوں سے ان کے ہوتل میں ملاقات کر لیں اور ان ہوتل والوں نے بڑی محبت سے کھانا کھلایا ان کے کھانے ہمارے کھانوں جیسے ہی کھانے تھے اور ایک ہفتے بعد مسلنف کو اپنے ملک کے کھانوں کا ذائقہ ملا تھا کھانا کھا کر قیام گا پہنچ اور پھل وہاں سے ہیل پورٹ اس طرح مسلنف کر 3 نوویمبر سن 1985 1985 کا یہ سفر 9 دنوں میں مکمل ہوا 9 دنوں میں ختم ہوا اس طفر نامے کے ذریعے ہم نے چین کے جتنے مقامات کی سیر کی وہ ہیں چین کا دار الحکومت بیجنگ اسلامی اسوسییشن کا دفتر نیوج مسجد پیپل سکوئر میوزیم جہاں پر ماؤنس تنکی لاش رکھی ہوئی ہے شہر ممنوع دررہ نان کو مراد دیوار چین منگ مکبر دریائے زرد سوبہ کانسو اور شہر لن شاہ ممنوع ممنوع اس پر بڑی آسانی سے ان مقامات کی تصویر تصاویر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ